بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایک پھونک سے رب نے اتنا رزق دیا کہ حیران ہوں ایک عورت کا کہنا ہے کہ ہمیں وراثت میں سے جو پیسے ملے تھے ہم نے جگہ لی اس نگت سے کہ ان پیسوں سے پراپٹی کا کام شروع کر لیتے ہیں میرے میاں نے ایک دو جگہ پلات لے کر سیل کیے بہت زیادہ نہیں لیکن مناسب منافع ملا آخری مرتبہ جو جگہ لی وہ میرے میاں نے پارٹنرشپ پر دوست کے ساتھ مل کر لی بڑی پرشانی دیکھنی پڑی ایک سال تین ماہ بعد وہ جگہ سیل ہوئی وہ بھی گاٹے میں اب میرے میاں نے توبہ کر لی کسی کے ساتھ مل کر کام نہیں کرنا گزشتہ رمضان المبارک میں رزق کی بہت زیادہ پریشانی تھی بہت پرشانی تھی کہ کیسے گزارا ہوگا ہر طرف سے ناکامیہ نظر آ رہی تھی کہیں کوئی سبب نہ تھا اب کری رمضان ہاتھ شمارہ میں سور مائدہ کی ایک سو چودہ آیت کا عمل پڑھا سارا رمضان سہری کے وقت سور مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کی ایک تسبیح اول و آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ پار کر آسمان کی طرف خونک دیتی تھی اللہ تعالیٰ نے رزق میں اتنی برکت دی ہے کہ میں حیران رہ گئی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی جگہ سے رزق دولت اور برکت کا انتظام فرمایا کہ خوشی سے آنسوں نکلاتے ہیں اب الحمدللہ خوشحالی ہے علاوہ رمضان بھی تحجت کے وقت اٹھ کر یہی عمل کر رہی ہوں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے عمل یہ ہے کہ تحجت کے وقت سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو چودہ کی ایک تسبیح اول و آخر تین مرتبہ درود شریف کے ساتھ پار کر آسمان کی طرف پھوک دینی ہے اللہ تعالیٰ رزق میں دولت میں اور برکت کا ایسا انتظام فرمائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے ایسی ایسی جگہ سے رزق اور دولت ملے گا کہ آپ ہوشحال ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کچھ بھی کھانے کو دل چاہے تو صرف گیارہ مرتبہ یہ آیت اور اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پار کر آسمان کی طرف پھونک دیں تو آپ کو کوئی بھی کھانے والی چیز اسی وقت مل جائے گی آپ یہ عمل دن میں کئی مرتبہ کر سکتے ہیں بار بار کر سکتے ہیں کسی بھی مشکل کے حال کے لیے کسی بھی پریشانی کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں